ہیلو فوڈیز ہمیں پالک آلو کا لچھا پکڑا بنانے کیلئے چاہیے ایک آلو ایک موٹی بھر پالک اس کو ہم چھوٹ چھوٹ ٹکروں میں کاٹ لیں گے ایک ہری میچ آدھا انچ آدھرک کا ٹکرہ اس کو ہم گیس لیں گے اور ہم آلو کو سلائس میں کاٹ کے اس کو ہم پتلے چھوٹ چھوٹ چکروں میں فینچ فریز کی طرح پتلے پتلے ٹکروں میں کاٹ لیں گے اور اس کو ہم لمبے لمبے کاٹ کے پالک کے ساتھ مکس کر دیں گے ہم ہری میچ اور آدھرک کو اس میں مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم لیں گے پیاج ایک چھوٹا سا پیاج لے کر اس کو بھی مکس کر دیں گے ہلدی پوڈر، لال میچ پوڈر تھوڑا سا گرم مسالہ پوڈر اور جیرہ پوڈر اور ہم لیں گے اس میں چاول کا آٹا اس کو مکس کر دیں گے پہلے نمک ڈال کر اس کے بعد ہم لیں گے بیسن، آجوائن ایک کٹوڑی بیسن لیا ہے اس کو بھی مکس کر دیں گے اور ہم تھوڑے تھوڑے پانی ڈال کر اس کا اچھا سا پیچھ تیار کریں گے اس کا زیادہ گھیلہ نہیں کرنا اور زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا اور تھوڑے تھوڑے لے کر کے اس کو ہم ہوت میں ڈالتے جائیں گے اس کو ہم الٹ پلٹ کر کے کرنچی ہونے تک اس کو گولن براؤن ہونے تک اس کو سیکھ لیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ایمننگ میں کھانے میں چائے کے ساتھ یا ویسے بھی یہ سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں بچے بھی کھا سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں اس کو بہت ہی جیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ تو اس کو ہم پلٹ میں سرف کریں گے اور ہم ہڑی چٹنی اور لال چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کریں گے اس کو کیسے بھی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ اور ہم اس کو سرف کریں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے